موسیقی اسلام علیکم ڈیلی پوائنٹ سے میں ہوں علی مراد ناظرین اس وقت میں لے کے ہوں آپ کو لاہور کی ایک بستی میں جہاں پر مزدور طبقے کے لوگ رہتے ہیں آئیے ان لوگوں کی رائے جانتے ہیں کہ آج جو ہے یہ کس شخص کو ووٹ دینا چاہتے ہیں کس سیاسی پارٹی سے ان کی وابستگی ہے اور کون سیاسا سیاسی لیڈر ہے جن کو یہ اقتدار میں لانا چاہتے ہیں اس علاقے کی عوام کی رائے جانتے ہیں انتخابات کی تاریخ آ چکے کیا سوچ رہے ہیں کس کو ووٹ دیں گے جی ووٹ انشاءاللہ نون لیگ کا ہوگا کوئی خاص وجہ ایسی نون لیگ سے کس وجہ سے محبت ہے وجہ یہ ہے کہ جی مارے پنجاب میں کافی کام کی ہیں ان لوگوں نے کافی ہاتھ تک جو بہتری ہے انشاءاللہ میاں صاحب واپس آئیں آپ کے سامنے ہیں پٹرول بھی نیچے آگیا گی بھی چینی بھی انشاءاللہ مزید بہتری آئے گی خان صاحب کے دور میں پٹرول جو ہے وہ ڈیٹھ سور پی لیٹر تھا آپ دیکھ لیں تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ نون لیگ کا ہی جو ہے ان کی دور حکومت میں ہوا ہے یہ تو پی ٹی آئی کے دور حکومت میں ہوا ہے معاہدے ہوئے تھے ان کے جو پھر نقران حکومت آئی ہے لیکن وہ کیا کر سکتے تھے اب یہ تو انہوں نے معاہدے کی ہوئے تھے وہ ابھی تک چال رہے ہیں انشاءاللہ ابھی حکومت آئے گی تو آپ پھر آپ کو پتہ لگ جائے کہ انشاءاللہ کہ میاں صاحب کس حد تک منگیائی کو نیچے لے کے آتے ہیں جی کیا سوچ رہے ہیں کہ اس الیکشن میں کس کو ووٹ دیں گے میاں صاحب ہمارے ملک کے لیے بہتری کریں گے انشاءاللہ میاں صاحب کو وہی ووٹ دیں گے میاں صاحب پہلے بھی تین بار وزیراعظم بن چکے ہیں میاں صاحب تب ایسا کیا نہیں کر سکے جو اب کریں گے دیکھیں جی چور تو ساری ہیں سچ تو یہ ہے کہ ہمارے ملک میں کوئی بھی سیاستدان ہے وہ بندے کا پتر نہیں ہے چاہے وہ میاں صاحب ہے چاہے وہ عمران خان ہے چاہے کوئی بھی ہے ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے لیے کوئی ایسا بندے کا پتر ہے جو ہمارے ملک کے لیے بہتری کریں اور دیکھیں نا جو یہ فلسطین پہ مسلمانوں پہ یہ ظلم ہو رہا ہے تو آیا کہ کوئی ہے کوئی مسلمان جس نے یہ مسلمانوں کے لیے آواز اٹھائی کوئی لیڈر ہے اور ہماری کوشش ہے کہ میاں صاحب آئیں اور ملک کے لیے بہتری کریں اور ہمارے مسلمانوں کے لیے آواز اٹھائیں اتنی اچھی صبح اتنا اچھا موڈ ہے آپ کا بتائیں کہ ووٹ کس کو دیں گے نون کو انشاءاللہ شیر کو ووٹ دیں گے اللہ کے حکم سے شیر نے بڑے کام کروایا یہاں پہ جو سڑکیں وغیرہ بنائیں ہمارے رسول پرے کے اتنے حالات گندے تھے یہ گھٹروں کا پانی یہاں پہ گزر ہی نہیں ہوتا تھا الحمدلہ شیر والوں نے کام کروایا بڑا اچھا کام کروایا انشاءاللہ شیر کو ووٹ دیں گے کیا توقعات ہے کہ اس دور میں اگر میاں صاحب آتے ہیں تو کیا کریں گے میاں صاحب میاں صاحب آئے ہیں دیکھیں مہنگائی کتنی زیادہ تھی اب مہنگائی کم ہوگی انشاءاللہ جب میاں صاحب حکومت میں آئیں گے تو مزید مہنگائی کم ہوگی پٹرول کم ہوگا لوگوں کے وسائل ہوں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے میاں صاحب اچھے کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اچھے کام کریں گے ووٹ سر کس کو دیں گے انشاءاللہ پٹی آئے پہلے بندے ابھی تک مجھے ملے جو پٹی آئے کا کہہ رہے ہیں انشاءاللہ پٹی آئے کو ووٹ کریں گے تو خاص وجہ پٹی آئے کو ووٹ دینے کی خاص وجہ میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملوک کو چینج کی ضرورت ہے اور ون مین ہے جس سے ہم سب کو امید ہے ہم سارے دوست ہم سب بیام حلے دار سارے پٹی آئے کو ووٹ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم لوگ پٹی آئے کو ووٹ بھی کریں گے اور پٹی آئے کا کوئی بھی ورکن کنونشن ہوگا یا کچھ بھی ہوگا تو ہم اس میں بھرپور شرکت کریں گے چینج کی بات کی تو پہلے جو پٹی آئے کا دور رہا ہے اس میں کوئی چینجنگ نظر نہیں آگا بہت چینج نظر آیا ہے پٹی آئے نے بڑے کام کی ہیں پٹی آئے نے مزدوروں کے لیے بڑے کام کی ہیں گریب لوگوں کے لیے بڑے کام کی ہیں انہوں نے الگ الگ پلیٹ فرموں پر بہت کام کیا لیکن اب لوگ کیونکہ حکومت بدل چکی ہے لوگ اس بارے میں بات کرنے سے ڈرتے ہیں تو اس وقت سے کوئی اس بارے میں بات نہیں کر رہا لیکن پٹی آئے نے بہت کام کیا ہمارا پٹی آئے کو سپورٹ ہے اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ خان صاحب دوبارہ ضرور آئیں گے ہم نے لے کر آئیں گے ووٹ کس کو دیں گے اس انتخابات میں الیکشنز ہوتے ہیں تو ووٹ کس کو دیں گے ابھی تو جو کرنٹ پوزیشن جا رہی ہے یہ جیسے مہنگائی انیس بیس کام ہونا شروع ہوئی ہے تو ہم تو ووٹ اس بار تو نواز شریف کو دینے کا کچھ ارادہ رکھتے ہیں لیکن دوسری بات ہم یہ بھی کہیں گے کہ نواز شریف صاحب سے محبت ہے یا ان کا کوئی کام ایسا پسند آ گیا ہے کہ آپ کہنے کے ووٹ ان کو دیں گے لیکن اب یہ جو ہماری دل کے خواہش اگر آپ پوچھیں گے تو ہم یہی کہیں گے کہ عمران خان صاحب آپ جیل میں ہیں تو انہیں جیل میں بھی نہیں بتانا چاہیے کہ تھوڑی سی مہنگائی کم ہونا شروع ہو گئی ہے اس کی خاص ہو جائے اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ انہوں نے باہر آتے انہوں نے دھرنے شروع کر دینے روڈ بلاگ کر دیں گے مہنگائی شروع کر دیں گے انہوں نے جو ہے نا جلسے جلوس روڈ بلاگ ایسی چیزوں کو وہ شروع کر دیں گے جس کی وجہ سے مہنگائی پھر ہونا شروع ہو جائے گے آپ کو امید ہے کہ وہ آ جائیں گے ہمیں امید ہے امید تو ہمیں ہے کہ وہ باہر آ جائیں گے لیکن ہماری دل کے خواہش یہ ہے کہ وہ نہ ہی آئے تو بہتر ہے فیلال نہ آئے جیسے مہنگائی کم ہونا شروع ہو گئی ہے تو مزید تھوڑا سا اور ہو جائے تو جیسے یہ چیزیں پہلے سٹیبل چل رہی تھیں وہاں پہ آ جائیں تو پھر انہیں باہر لے آئے انکل جی ووڈ کس کو دیں گے کوئی لیڈر آگایا تھے انہیں عمران خان ہی آئے باقی چھانڈ بور آئے اچھا جی تو عمران خان صاحب تو جیل میں ہے تیر کیوں ہے آئی جائیں گے انہیں گے اندر رہنا اتنا پر امید کیسے ہیں کہ خان صاحب آئی جائیں گے بہو آنا ہی آنا انہیں کی ہو گیا کوئی امید ہوتی ہے نا کسی چیز نظر آ رہی کیونکہ ابھی تو کیسیز بھی چل رہے ہیں یہ تیگل ہے جو انہیں آنا ہی آنا داستری پتاک ہو سکتا ہے آئی آپ کے کچھ ذرائع اتنے سٹرونگ ہے جو آپ کو بتا رہے ہیں جی آرے کون پیار میں بہت دیل لگی یہ جنون ہے 33 سال ہو گڑوں میں پچھے لگ گیا اگر خان صاحب اس انتخابات میں حصہ نہیں لے پاتے ہیں ان کی ریلیز نہیں ہوتی بورٹ بان ہی نہیں جام آگے بورٹ کس کو دینے کا سوچ رہے ہیں آپ اسلام علیکم جی عمران خان کو بورٹ دے گا خان صاحب سے کوئی خاص محبت خان صاحب تو بھی جیل میں خان صاحب سے دلی محبت ہے ہمارے اچھے لیڈر ہیں وزیراعظم پاکستان وہ ہیں بھی اور رہیں گے بھی جیل میں بھی ہیں نا وہ پھر بھی باہر ہیں جیل میں ہیں تو پھر بھی باہر ہیں یہ کیا بات ہے وہ ہماری محبت ہے ان کے دل میں یہ صرف محبت کی وابستگی ہے اس وجہ سے خان صاحب کو بورٹ دیں گے یا ملک کے لیے کچھ انہوں نے ایسا کیا بھی ہے نہیں وہ ملک کے لیے بھی اچھا سوچتے ہیں اور اچھا کریں گے بھی اچھا کیا بھی اچھا اپنے دورے حکومت میں انہوں نے کیا ہے اچھا کیا کہ جو ابھی تک آپ خان صاحب سے محبت کرتے ہیں انہوں نے بہت کام اچھے کی ہیں غریب عوام کا بہت حساس کیا انہوں نے بہت خیال کیا مگر یہ جو نون لی گئے یہ لٹے رہے ہیں یہ کھانے والے ہیں بیان صاحب ایک عرصہ دراز کے بعد جب پاکستان آئے تو عوام نے ہی ان کا استقبال کیا ہے نا وہ عوام نے کیا عوام پیسوں کے ساتھ جدھر بھی لے کے جائیں گی جائے گی عوام تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کو لوگ پسند نہیں کرتے ہیں عوام کو آدار رپیہ دیں گے عوام جائے گی آپ کے ساتھ ان کو تو پتہ ہے ہمیں آدار رپیہ ملے ہم نے جانا ہی جانا ہے الیکشن کی طریقہ آگئی ہے سر ووڈ کس کو دینا کا سوچ رہے ہیں ربیق جائے رسول اللہ کوئی خاص ہو جا خاص ہے وجہ ہے اللہ راتے چل دے گے عمران خان جڑا ہے گئے ووڈ لیں دے گئے لیکن پورے کام نہیں کر سکتے وہ دین مطابق چل دے ربیق جائے رسول اللہ میاں صاحب خان صاحب زرداری صاحب ان میں چاہتے ہیں آدنیاں گڑیاں سے فیٹریاں بنائی جان دے گئے میاں صاحب اتنی عرصے کے بعد لنڈن سے واپس آیا ہے کچھ نیا سوچ کے آپ لوگوں کے لئے کچھ اچھا کرنے کے لئے ہیں میاں صاحب لنڈن میں بیٹھ رہی تھے آئین واپسی ہے ہونی آئین نا پھرائے تھے مگر رہی ہے انہیں کیس ختم کرائے ہیں تاہوں آیا ہے نا تو تے بیٹھا رہ گیا لنڈن میں چی تاہیں آیا لنڈن میں چو الیکشنز ہونے والے ہیں کون سا لیڈر پسند ہے کس سیاسی جماعت کو جویں ووڈ دیں گے نواز شریف کو ووڈ دیں گے ہمارا لیڈر دائے اسٹم لیڈر دی نواز شریف اور لیڈر کون ہے کوئی لیڈر نہیں بہت زیادہ لوگ جو ہیں امران خان صاحب کو بھی پسند کرتے ہیں کوئی پسند نہیں کرتے اس نے کیا کیا ہے کتنی مہنگائی کیے غریب لوگ تو مار دیا اس نے صاحب کے دور حکومت میں پیٹرول کی کیا قیمت تھی اس کے دو سو روپے قیمت تھی اب دے لو کتنی قیمت ہے اب یہ ایک سو دو سو ساٹھ روپے ستر روپے یہ دیکھیں نا کہ جب دور حکومت نو لیڈ کا گزرہ سترہ ماہ کا تب پیٹرول کی پرائسیز تین سو سے اوپر چلی گئی تھی جی وہ تو اس کی سارے کی ہوئے تھے مفاہدے وہ ہی ہم بکترے ہیں جو اس نے کیا ہوا ہے فیڈی بابے نے اس نے تو ضرور کر رکھ دیا غریب لوگوں کو جب نواز شریف تھا تھا ایک سو ساٹھ روپے تھا اب گی کی ریٹ کیا پانچ سو روپے قیمت ہے غریب تو مار دیا اس نے ہر جی ڈبل کر دی کیا وجہ ہے کہ میاں صاحب اتنا عرصہ دراز جو ہے لنڈن میں گزار کے ان سے محبت ایسی کیوں ہوئے کہ اب واپس ہیں تو پھر انہی کو ووٹ دیں گے اچھے بات میاں اچھے کام کی ہیں اس نے اور آگ کرے گا اس نے کیا کیا نہیں کیا موٹر بھی اس نے بنایا کیا نہیں کیا جب وہ تھے سڑکوں کے جال دے در کوئی مہنگائی نہیں تھی کچھ نہیں تھا جب یہ مہنگائی بھی ہوگی کام بھی ایک روپے کا نہیں اس نے کیا کہ اس نے چنگچی بھی بنائی ہے کیا کیا اس نے غریب آدم کیلئے کیا کیا اس نے کوئی کام آپ نے ایک بھی دیکھا کیا ہو سید کارڈ تھا پھر لوگوں کے لئے کھانا جو ہے وہ مفت کیا تھا غریب عوام کے لئے تو اس حوالے سے نہیں آپ کو کچھ اچھا کام نظر آیا سید کارڈ کا مجھے ایک روپے کا نہیں ملا سب سے پہلے میرا سید کارڈ بنایا کچھ نہیں ہوا میں گیا ہوں یہ لائیں وہ لائیں ایسے کر لیں وہ فہم کمبل نہیں ہوتے دیتے ہی کچھ نہیں ہے ایک روپے کا نہیں ملا مجھے نہیں ملا میں آپ کو ابھی سید کارڈ لائک دخواڑ لئے تیار ہوں آپ کو کچھ نہیں دیا اس نے سب فراد ہے سب جھوٹ ہے اپنے لوگوں دے کے دل کے مسئلے بنا کے وہ انہوں نے خود ان تین لاکھ چار لاکھ پائین لاکھ دست بیس بیس لاکھ نے نکل آ لیا کارڈ میں سے خود انہوں لوگوں نے